بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں جو ہمارے مین ٹارگٹس ہیں جو ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے مین ٹارگٹس ہیں آج کے لیکچر میں ایک تو ہم آرگینک کمپاؤنڈ اور ساتھ آرگینک کیمسٹری اس کو ہم نہ سٹیڈی کریں گے کچھ باتیں میجر جو ہمارا کام ہے وہ ہے کلاسیفکیشن آف کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ اور لاسٹ میں ہم آئیسو میریزم کو بڑھیں گے آہ یہ ہمارے آج کے ٹارگٹ ہے یہ ہمارا آج کا ٹاسک ہے پہلے میں آگاز کرتا ہوں آرگینک کمپاؤنڈ اور گینک کمپاؤنڈ کے بارے میں نا میں دو چار پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آرگینک کمپاؤنڈ آہ سٹوڈنٹ آرگینک کمپاؤنڈ کی اگر میں اولڈ دیفنیشن کروں اولڈ بہت پرانی تو وہ کہتے تھے کہ وہ کمپاؤنڈ جو لیونگ آرگینزم سے حاصل کی جاتے ہیں اپٹینڈ اپٹینڈ فرام لیونگ آرگینزم سے لیونگ آرگینزم لیونگ آرگینزم سے مراد ہے اینیملز اینڈ پلانٹس ان سے جو حاصل کی جاتے ہیں انہیں آرگینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں یہ اولڈ دیفنیشن پرانے وقت میں اور اس دیفنیشن کو سہارا دیا تھا وائٹل فورس تھیوری نے اور یہ تھیوری جو ہے یہ برزیلیس نے پیش کی تھی اپنا بات میں ایک سائنٹسٹ ہے وولر وولر جو ہے نا وولر نے ایٹین ٹونٹی ایٹ میں یوریا کو جو کہ ایک ارگینک کمپاؤنڈ ہے جو پہلے یورن آف میملز اس میں پایا جاتا تھا تو اس نے کیا کیا اس نے یوریا کو لہم میں امونیم سائنیٹ سے اثر کیا یہ ہے امونیم سائنیٹ این ایج فور سی این او امونیم سائنیٹ ایک ان اورگینک کمپاؤنڈ ہے اس کا فارمولہ آپ کے سامنے آ گیا اور یہ کلرس سالڈ ہوتا ہے جب امونیم سائنیٹ کو ہیٹ کیا بولر نے تو یہ ایک کمپاؤنڈ بنا جسا یوریا کہتے ہیں سی ڈبل بانڈو این ایج ٹو اور ادھر بھی این ایج ٹو یہ یوریا ہے یہ فرسٹ فرسٹ اورگینک کمپاؤنڈ پرپیئیڈ ان لیب آرڈی اب اس کا مطلب کیا ہوا وائٹل فورس یوری تک کہتے تھے کہ اورگینک کمپاؤنڈ صرف لیونگ آرگینزم کی باڈی میں پرپیئر ہوتا ہے لیکن بولر نے لیونگ آرگینزم کی باڈی کی بجائے ایک اورگینک کمپاؤنڈ کو لیب میں پرپیئر کر دیا اس طرح وائٹل فورس تھیوری جو ہے وہ اپنی موت خود بان گئی میں کچھ نہ یوریا کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہا چلوں کہ یوریا اس کا ایوپک نیم یہ یہ سارے ایم سی کیوں ہیں جو اب میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں ڈائیام آئینو میتھا نون this is the ایوپک نیم آف یوریا یہ ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے وہ تو ہمیں پتا ہے it is colorless, adoreless, solid, highly soluble in water and practically non-toxic زہری لا نہیں ہوتا it is neither stick nor alkaline یعنی neutral ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اور ایم سی کیوں ہے کہ یوریا میں نائٹوزن کی پرسنٹیج 46% یہ کچھ باتیں نہ کچھ انفارمیشن جو اب سے پہلے یوریا سے relevant کچھ questions آئے ہیں وہ میں نے یہاں پہ اکاموڈیٹ کر دیا یہ تھی old definition بار میں نا سائنٹس نے نوٹ کیا ایک نئی definition تھی اور وہ definition کیا تھا یہ definition number two ہے old کے بعد یہ definition number two ہے تو سائنٹس نے کیا organic compound organic compound کا بیٹا دی نا میں OC سے تیزی سے لکھا کروں گا تو organic compound کی بار میں definition کیا آئی انہوں نے کہا کہ وہ compound which contain carbon as an essential element جس میں carbon ایک essential element کے طور پر ہو along with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, fast forest, halogen, etc تو ایسا compound جس میں carbon ایک essential element کے طور پر ضروری لاصمی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ element بھی موجود ہو ان compound کو کیا کہا گیا اور organic compound لیکن بار میں پتا چلا کہ carbon ڈائی اکسائیڈ ہے اس میں carbon ایک essential element ہے along with oxygen carbon monoxide ہے اس میں بھی carbon اور oxygen carbon essential element oxygen ساتھ ہے carbonate ہے c a co 3 اس میں بھی carbon اور oxygen موجود ہیں by carbonate ہے na co 3 اس میں بھی carbon hydrogen oxygen موجود ہیں cyanide, potassium, cyanide, carbon, and many more اب اگر آپ ان compound کو دیکھو گے نا یہ تو اس اوپر والی definition کا مطابق اس کے مطابق ان کو تو organic compound ہونا چاہیے لیکن یہ سارے کے سارے جو بینے لکھے ہیں these are in organic compound اس کا معنی کیا ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ والی جو definition ہے یہ بہت سارے organic compound پر پورا تو اترتی ہے لیکن سب organic compound پر پورا اب latest definition کیا ہے جدید 3 definition کیا ہے وہ بہت سمپل ہے کہ hydrocarbons hydrocarbons میں hydrocarbons کو نہ carbons میں hydrocarbons کو hc سے زائر کرتا ہوں hydrocarbons and their derivatives derivatives derivative ان کو ہم organic compound کہتے ہیں hydrocarbons اور ان کے derivatives organic compound اب اس کا معنی کیا ہے hydrocarbons یہ آپ کے پاس ایک hydrocarbons ہے ch4 methane مطلب مطلب it consists of carbon and hydrogen only تو جس compound میں صرف carbon اور hydrogen ہوگا اسے ہم hydrocarbons کہیں گے اگر ان دو کے علاوہ کوئی اور element آ گیا نا تو پھر وہ hydrocarbons نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ hydrocarbons تمام hydrocarbons they are the organic compounds مثلا ch4 organic compound c2h6 organic compound c6h6 organic compound c6h5 ch3 organic compound یہ تمام hydrocarbons بھی ہیں اور hydrocarbons کو ہم کیا کہتے ہیں organic compound ساتھ اس کو کیا کہا ہے and their derivatives تو ہم اب hydrocarbons کے derivative نکالتے ہیں یہ hydrocarbons ch4 hydrogen کی جگہ پر OH لے آو اب یہ بن جائے گا ch3 OH what is this this is the derivative of hydrocarbons آپ OH کی جگہ پر cL لے آو یہ بن گیا ch3 cL this is the derivative of hydrocarbons 2 karorine لے آو 3 لے آو 4 لے آو cCL 4 this is also the derivative of hydrocarbons تو اب کیا پتہ چلا کہ hydrocarbons بھی organic compound ہے اور ان کے derivatives بھی organic compound اب یہ latest definition organic compound کی study the study of organic compound is called organic chemistry یہ جو page میں نے آپ کو پڑھایا نا یہ بھلا پہلا اس میں میں نے آپ کو تین باتیں سمچھائی میں نے organic compound کی تین مختلف definitions آپ کے ساتھ شیئر کی ایک very old definition جو کہتی ہے کہ living organism plants and animals جو چیز حاصل ہوتی ہے نا وہی organic compound ہے اور اس کو vital force theories tankton provide کر رہی تھی لیکن ولر نے یوریا کی preparation سے vital force theory کو reject کر دیا اب پتہ چلا کہ organic compound living organism کے ساتھ ساتھ liberty's میں بھی آپ prepare کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی vital force involved نہیں ہوتی پھر یہ دوسری definition آگئی کہ جس میں کاربن کے ساتھ ساتھ hydrogen nitrogen وغیرہ ہوں گے اسے ہم organic compound کہیں گے ہاں بہت سارے organic compound اس definition پہ پورے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ان compound کو دیکھیں تو ان compound میں کاربن کے ساتھ ساتھ oxygen hydrogen موجود ہے لیکن یہ organic کی بجائے کیا ہے انorganic تو پھر لیٹس کون سے آگئی لیٹس definition ہے کہ ہائیڈو کاربن اور ان کے derivatives کم کیا کہتے ہیں organic compound اور chemistry of organic compound اس کا organic chemistry اب آگے بڑھو میرے پاس یہ question آگیا all of the forming are inorganic یہ md cat کے questions ہوتے ہیں all of the forming are inorganic compound in nature accept بیٹری یہ ہے یوریا یوریا organic ہے اوزی ہے باقی کیلشم کاربوریٹ جیتے ہیں بھی لکھیں دیاردہ انorganic ایک اور term آگئی ہمارے پاس homologous series میں پہلے آپ ساتھ کچھ بات انڈسکس کرتا ہوں پھر میں آپ کو اس کے طرف لاتا ہوں ذرا ایک پوائنٹ ایک نکتہ سمجھنا نکتہ میرے پاس ہے کہ میں آپ کو ایک term homologous series یار کروانا چاہ رہا ہوں homologous series اچھا جی term آگئی homologous series homologous series homologous series میں نا ایک آپ کے سامنے homologous series بناتا ہوں ایک بناتا ہوں وہ homologous series میرے پاس CH3 CH4 C2 H6 C3 H8 C4 H10 C5 H12 C6 H14 and so on and so on یہ ایک homologous series ہے اور اس homologous series کا نام ہے الکین الکین یہ ایک homologous series ہے اور اس کا نام ہے الکین ہم اس میں مختلف چیزیں پڑھتے ہیں پہلی بات نمبر ون اگر آپ اس series کے تمام میمبرز کو دیکھیں میمبرز تو اس میں پہلے والے میں اور دوسرے والے میں اگر آپ structure کا difference دیکھیں نا فارمولے کا تو وہ CH2 کا difference ہے اور اگر آپ mass کا difference دیکھیں گے تو وہ 14 کا difference ہے کیسے آپ اس سے اس میں آنا چاہتے ہیں نا تو CH2 ایڈ کر دو تو یہ بن جائے گا نیچے والا اس سے اس میں آنا چاہتے ہو CH2 ایڈ کر دو اس سے اس میں آنا چاہتے ہو CH2 ایڈ کر دو یعنی ہر consecutive member کے فارمولا میں CH2 کا difference consecutive member لگا تھا میتھین کا مالکل فارمولا تھا 16 اس کا ہوتا 30 اس کا ہوتا 44 اس کا ہوتا یہ میں تیزی سے کیوں لکھتا جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے میتھین کے مالکل فارمولا میں 14 ایڈ کرنا ہے یہ ایتھین کے مالکل فارمولا میں میں نے 14 ایڈ کرنا ہے پروپین کے مالکل فارمولا میں میں نے 14 ایڈ کرنا ہے تو بیوٹین کمن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو members of formula کے series ہیں ان میں فارمولا کا جو difference ہے فارمولا وہ ہے CH2 کا difference اور ان کے جو molecular mass کا difference ہے نا وہ 14 کا دوسری بات آپ نہ ان سب کا جنرل formula لیں جی ایف جنرل formula ان سب کا cn h2n plus 2 یعنی all the members of a homolog series have same general formula تو ان سب کا general formula same ہے تیسری بات آپ ان کی chemical properties پڑھ لیں chemical properties chemical properties اگر آپ الکین کی chemical properties پڑھیں گے اس میں combustion آتی ہے اس میں nitrogen آتی ہے اور most important جو پرسو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جسے ہم free radical mechanism پڑھتے ہیں اب یہ ان کی chemical properties اور ان سب کی chemical properties وہ similar ہوتی ہے ایک جیسی ہوتی similar یعنی سب کی combustion ایک جیسی نائیٹریشن ایک جیسی وہ تھوڑی بہت چیز آتی ہے تیسہ پوائنٹ نمبر تری آپ ان کی physical properties پہ آجاؤ physical properties بیٹری physical properties سے میری مراد ہوتی ہے کہ آپ ان کا melting point کو لے لوں آپ ان کا balling point لے لوں آپ ان کی density کی بات کر لوں آپ ان کے vapor pressure کی بات کر لوں اگر آپ ان کی physical properties کو دیکھو گے تو ان کی physical properties میں gradual change آتی ہے یعنی اس کا melting point کم ہے اس کا تھوڑا سا زیرہ اس سے زیرہ تھوڑا تھوڑا وہ بڑھتا گاتا دنسی تھوڑی تھوڑی ویری کرتی گاتا and so on مطلب کیا ہے there is physical properties same نہیں ایک مسلسل gradual change in change کرو یا variation کرو in physical properties physical properties gradual change ہوتی ایک بات پہلی جو بات کی پہلی بات پہلی بات میں کیا کی پہلی بات کی ان کا مالک فارمولا کے difference میس کا difference 14 جنرل فارمولا same chemical properties similar physical properties میں ایک اور بات آگئے اور وہ ہیں ان کے methods of preparation بیٹا جی they have similar methods of preparation تقریبا ایک جیسے تو اب اگر کسی اگر کسی family یہ الکین ہے family of organic compound اگر کسی family of organic compound میں یہ جو میں نے پراپٹیز آپ کو گرمائیں یہ پائی جائیں تو وہ جو family of organic compound ہے that is carda homologous series یہ میں نے کس کی homologous series بنائی الکین کی بالکل اسی طرح الکین 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 الکوہر فینول الڈی ہائیڈ کیٹون کارباکس دی کے سر جتنے بھی functional group ہے ہر functional group each functional group represents a homologous series homologous logous series یہ یہ میری پہلی گفتگو یہاں پہ ختم ہو اب یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا اسی کو بنیاد برا کر میرے اس question کا جواب دیں لکھا بیٹھاؤ the following is not general characteristic feature of a homologous series پہلی بات all the compound in a series contain same element yes اب آپ انساہ میں دیکھو اس پہ element کون سا کاربنا ڈیوزن کاربنا ڈیوزن کاربنا سیم نمبر نہیں کا سیم نمبر فیٹم نہیں کا سیم element تو ایک homolog آپ الکول کو لے لوں ch3 oh c2 h5 oh c3 h7 oh c4 h9 oh یہ اب اس میں یہ ایک homologous series بنید جس کا نام ہے الکول اب اس میں کون کون سے element کاربنا ڈیوزن اکسیجن تین element کاربنا ڈیوزن اکسیجن اس میں کون سے کاربنا کاربنا ڈیوزن اکسیجن یعنی homologous سیریز میں جتنے بھی کمپاؤنڈ ہوں گے ان میں سیم نیچر اف ایلیمنٹ ہوگی پہلی بات ہوگی یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے وہ ہی 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 ہے دوسر پہلی ہی ایک دوسرے سے تھوڑی تھوڑی چینج ہوتے جاتے بیٹھ دی نیکس پڑھو یعنی آپ اورگینک کمپاؤنڈ کو کہاں سے اورگینک کمپاؤنڈ کے نا ٹھیک ہے دو میجر سورس دو ایک ہم کہتے ہیں ف ڈبل ایس آئی ل فورسل فیول یہ ہے اور دوسرا ہے مجر اور وہ لیونگ لیونگ آرگنیزمز جن میں پلانٹس اور ایریمال شامل فورسل فیول جب میں کہتا ہو نا تو فورسل فیول جب میری مراج ہے کول پیٹرولیم 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 اینڈ نیچرل گیس انجین ان تین کو کہتے فوسل فیول اب نا آپ کو جو اورگینک کمپاؤنڈ ہے وہ یا تو ان تینوں سے ملیں گے یا پھر لیونگ اورگنیزم سے اور تیسرہ ایک اور بھی ہے آج کل تو لیب میں بھی لیب پریپریشن لیکن یہ جو آپ کے سامنے قدرتی طور پر آپ اورگینک کمپاؤنڈ کو نیچرل ان چیزوں سے حاصل کرتے یہ دو ہیں آپ کول سے زیادہ تر آپ کے پاس ایرومیٹک کمپاؤنڈ حاصل ہوتے ہیں ایرومیٹک یہ جو پیٹرول یہ میں پیٹرول اس سے زیادہ تر سیچوریٹڈ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن حاصل ہوتے ہیں اور یہ جو نیچرل گیس ہے اس سے میتھین ایتھین پروپین اور بیوٹین یہ زیادہ تھا لیکن اس میں میجر کون سا پائے جاتا ہے میتھین اور نیچرل گیس میں تقریبا تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ میتھین پائے جاتا میتھین کے ساتھ ادر الکین بھی اس میں پائے جاتا یہ کچھ بارے میں علم نالج ہونا چاہیے آگے بڑھیں ہم دوسرے ٹاپک کی طرح بڑھتے پہلا ہمارا ٹاپک تھا اورگینک کمپاؤنڈ اور اورگینک کیمسٹری اس کو ہم نے پڑھ دیا اورگینک کمپاؤنڈ کی ڈیفنیشن کو پڑھا ہموں لوگ کے سیریز کو پڑھا اور پھر ہم نے اورگینک کمپاؤنڈ کے میجر سورسز کو پڑھ لی اب آ جائیں کلاسیفکیشن آف اورگینک کمپاؤنڈ بیٹھے جی میرے پاس ٹاپک آ گیا کلاسیفکیشن آف سی ایل ای ڈبل ایس آئی ای ای سی ای 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 کلاسیفکیشن آف میں اورگینک کمپاؤنڈ کو ایک آن دا بیس آف سٹرکچر سٹرکچر کی بنیاد پر اورگینک کمپاؤنڈ اور دوسرا آن دا بیس آف فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ کی بنیاد میں جو پہلے آپ کو ابھی سمجھاؤں گا وہ ہے سٹرکچر کی بنیاد پر ہم اورگینک کمپاؤنڈ کو جنرل ایک پہلے سکیچ لیلی سکیچ اگر آپ آرگینک کمپاؤنڈ کو سٹرکچر کی بنیاد پر کلاسیف آئی کریں گے تو میرے پاس دو میجر ٹائپ بنتی دو ایک کو ہم کہتے ہیں اوپن چین اوپن چین یا ہم اسے کہتے ہیں اے اے سائیکل آرگینک کمپاؤنڈ اوپن چین یا اے سائیکل جو سائیکل میں نہیں پائے جاتے اسی طرح ایک لفظ ہے اے ٹوم جسے آپ ایٹم کہتے ہیں ایٹم تو اے کا مطلب ہوتا ہے نوٹ ٹومی مین ٹو کٹ یعنی وہ جس کو کٹا نہ جا سکے جس کو ڈیوائیڈ نہ کیا جا سکے یہ ایٹم کے معنی ہیں حالانکہ ایٹم ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کٹا جا سکتا ہے اچھا بہرحال تو میں تو صرف لفظ اے اے سائیکل جو سائیکل کی فارم میں نہیں اور دوسری کیٹگری کیا آگئی کلوز چین کلوز چین ہم اسے سائیکل کہتے ہیں ہم اسے رنگ کہتے ہیں رنگ یہ آپ کے پاس ارگینک اپن چین یہ آگے پھر سٹیٹ چین اس میں آگئی سٹیٹ چین اور پھر آپ کو پتا ہے اس میں کیا آگئی برانچ چین یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے ہم اس کے طرف آتے ہیں یہ جو کلوز چین یہ آگئی پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر ایک ہم کہتے ہیں ہومو سائیکلک ہومو سائیکلک او سی اور ہومو کا مطلب سیم ایک جیسے یعنی رنگ میں تمام ایٹم ایک جیسے ہوں اور تمام ایٹم کاربن کیوں چاہیے یعنی رنگ رنگ کنسسٹ آف کنسسٹ آف کاربن ایٹم آنلی آنلی ایمپورٹنٹ ہے کہ رنگ کے اندر سارے ایٹم رنگ کے باہر میں نے نہیں کہا رنگ کے بعد جو مرضی ہوں میں اسے کوئی گھر سکھیں ہم تو رنگ کے اندر والے ایٹم کی بات کر رنگ تو اگر رنگ کے اندر تمام ایٹم کاربن کیوں اسے ہم ہومو سائیکل کہتے ہیں اور ہمیں ایک اور بھی خوبصور نام دیتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کاربو سائیکل اب یہ لفظ او سی اب یہ لفظ زیادہ ڈیفائن کر گیا اب یہ جو آپ کے پاس ہومو سائیکل یہ آگے پھر دو ایسوں میں اور وہی دو میں آج پڑھاؤ گا ایک ہم کہتے ہیں ایلی سائیکلک اورگینک کمپون اور ایک ہم کہتے ہیں ایرومیٹک اورگینک کمپون ایرومیٹک اورگینک کمپون اچھا دوسری کٹیگری پہ آجاؤ دوسری کٹیگری کیا ہے یہ تو اگر ہومو سائیکل رنگ میں تمام ایٹم کاربن کیوں لیکن اگر رنگ میں کاربن 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 یہ ہو گیا یہ بھی کاربن یہ بھی کاربن لیکن اگر یہ بھی کاربن اگر ایک ایٹم کاربن کے علاوہ نائٹروجن آ جائے ایک یہ نائٹروجن کہا گیا تو اب یہ میرے پاس اب یہ جو کمپون بنانا ہائیڈروجن یہاں پہ لگاتے جاؤ گے ابھی میں یہ دوارہ میں بناتا ہوں یہ میں نے بنا دیا اب دیکھو اس میں رنگ میں تمام ایٹم کاربن کے رنگ ایک ایٹم کاربن سے ہٹ کی بھی آ گیا یہ جو کاربن سے ہٹ کے ایٹم آتا ہے اسے کہتے ہیں ہیٹرو ایٹم اور ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کہتے ہیں ہیٹیرو سائیکلک اورگینک کمپاؤنڈ ہیٹرو سائیکلک تو اگر رنگ میں اور اگر رنگ میں کاربن کے علاوہ بھی کسی اور ایٹم ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں ہیٹرو سائیکل یہ ایک سکیچ ہے اب اس سکیچ میں ہم اس کو اور اس کو ان دو کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ دو میں نے ٹک کی ہے یہی ایجزیم میں پوچھے جاتے ہیں یہ جب ہم سنڈے والے دن جب ہم ایرویٹک ایڈو کاربن کو پڑھیں گے تو میں پھر اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں یہ وہاں پہ ہم جا کے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں اب آپ ان دونوں کو فوکس کریں ایلی سائیکلک اور ہیٹرو سائیکلک ذرا یہ کوئسن کیا ہے بیٹا دی ابھی ہم نے پڑھا ہیٹرو سائیکلک ہیٹرو سائیکلک اورگینک اپون یعنی رنگ میں کاربن کے علاوہ بھی کوئی ہو میں ایک مثال جو ہے نا ایکزیمپل وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں اچھا میں ایک ایک آپ کے سامنے لاتا ہوں اچھا دی میں ایک ایک سامنے لاتا ہوں سنی گا میرے پاس یہ رنگ میں کاربن کاربن گھیر بھی ہے کاربن میں پہلے بھی پہلے بھی بنا چکا ہوں here we have the کاربن and کاربن and here we have the نائٹوچن the ring consist of six member چھے member ہے پانچ کاربن ہے ایک نائٹوچن آگیا اب یہاں پہ سنگل دبر بون یہ آگیا اب کاربن کی ویلنسی سیٹسفائی کرنے کے لیے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ایک ہیڈوچن نائٹوچن کی بون سی تین ہوتی ہے اور اس کے پاس یہ لون پیر بھی آگیا اب سننا یہ جو میں کمپاؤنڈ آپ کے سامنے لکھا ہے نا the name of this کمپاؤنڈ is PYRIDIN پیردین ایک تو آپ کو اس کمپاؤنڈ کا نام آنا چاہیے اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا سیکھنا ہے کیا کیا یاد کرنا نمبر ایک اس کا م 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 رنگ میں کاربن کے الاوہ جو ایٹم ہے وہ ہیٹو ہے اور اس میں ہیٹو ایٹم کون ہے اور تیسی بات بہت بہت امپورٹن ہے یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ یہ ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے ہم تو کہتے ہیں ایرومیٹک وہ دن جن میں بنزین ہوتا ہے یہ ایک رول ہے حکل رول وہ ہمیں بتاتا ہے کون سا کمپاؤنڈ ایرومیٹک ہے کون سا کمپاؤنڈ ایرومیٹک نہیں اس رول کی نہ دو دین کنڈیشن ہیں اگر کوئی کمپاؤنڈ کنڈیشن پہ پورا اترتا ہے اس کو ہم ایرومیٹک کنسیڈر کرتے ہیں اب یہ جو پیردین ہے وہ حکر رول کی کنڈیشن پہ پورا اترتا ہے لہذا یہ ایک ایرومیٹک کمپاؤنڈ ہے لیکن اس میں بنزین نہیں ایسا ایرومیٹک کمپاؤنڈ جس میں بنزین نہیں ہوگی اسے ہم کہتے نون بنزین آئیڈ بنزین آئیڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈ اب یہ جو میں آپ بات اچھا اس کو میں سیمپل لکھ رہا چاہوں تو میں یوں لکھتا ہوں یہ نائٹو جن ڈال کے اور یہاں یہاں یا بیچ میں گول دائرہ ڈال دو آپ اس کو تیزی سے لکھ سکتے یہ جتنی میں نے گفت کو آپ کے سار پیرڈین کے بارے میں کی گیا میرے بہت پیارے بچے کارجا کے آپ کو میں ہوم ورک دے رہا آپ نے فیورن تھائیوفین اور پائیرول پائیرول ان کے بارے میں بھی یہ اتنی کچھ کام خود بھی کریں گے تو آگے بڑھیں آگے بڑھیں اچھا اس کا یہ میں نے لکھ تو دیا ہے یہ بیٹا اس کانسر آگے بڑھو میرے پاس ایک آل کسٹن آگیا ذرا گفتگو کو سننا گفتگو سننے کے بار پھر ہم اس کی طرف آتے میں آپ کو ایل سائیکل کمپاؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں ایلی سائیکلک آرگینک کمپاؤنڈ اوزی بیٹا دی جو باتیں میں سمجھا ہوں آپ کو وہ اینڈ پہ آپ نے مجھے سمرائز کر کے بتانی میں نے کیا آپ کو سمجھا میں پہلے لیتا ہوں ایک الکین میں پہلے ایک الکین لیتا ہوں اور میں الکین لیتا ہوں سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ تری اس کا نام ہے پروپین اس کا یہ سٹیکچر ہے مالک فارمولا سی تری ایج ایٹ یہ اس کا مالک مجھے پتا ہے الکین ایک الی فیٹک ہائیڈرو کاربن ہے ہائیڈرو کاربن اور مجھے پتا ہے الکین کا جو جنرل فارمولا ہے نا جنرل فارمولا وہ ہے سی این ایج ٹو این پلاس ٹو یہ الکین کا جنرل فارمولا اچھا اب اپنے کام کیا کرنا ہے آپ نے اسی الکین یہ جو پروپین لیا ہے اس کے آخری دونوں کاربن کو آپس میں جوڑ دینا ہے تو جب میں جوڑوں گا تو یہ میرے پاس بن جائے سی ایج ٹو اور یہ آگیا یہ تھا پروپین اس کا نام ہے سائیکلو پروپین اس کا فارمولا تھا سی تری ایج اس کا فارمولا سی تری ایج سکس اب یہ میرے پاس کیا ہے دس از سائیکلو پروپین سائیکلو الکین وہ الکین تھا یہ سائیکلو الکین آگیا سمجھانا میں کیا چاہتا ہوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ الکین اس کے انڈ والے کاربن کو کوئی بھی کاربن انڈ والے ضروری نہیں کوئی بھی کاربن آپس میں جوڑ کر سائیکل کی فارم میں لے آؤ تو وہ پھر الکین that connects into سائیکلو الکین لیکن یہاں کچھ چینجز آتی ہیں یہ جو سائیکلو الکین ہے یہ بھی الی فیٹک ہے سائیکلو الکین سائیکلو الکین بھی الی فیٹک ہے الی فیٹک ہائیڈو کاربن یہ اس ہی کیٹاگری میں لیکن اس کا جنرل فارمولا جو نا جنرل فارمولا وہ ہے cn h2n بیٹا جی یہی جنرل فارمولا جو ہم نے سائیکلو الکین کا پڑھا یہی جنرل فارمولا آپ الکین کا بھی پڑھتے ہیں مطلب سائیکلو الکین اور الکین دونوں کا جنرل فارمولا کیا ہے سی میں ایک اور چیز اب آپ نہ ایک اور کام کریں آپ ایک اور الکین لے لیں وہ میں لیتا ہوں سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو یہ ایک الکین ہے اور اس کا فارمولا ہے میں یہی پہ لکھ دیتا ہوں سی فور ایچ ٹین نام اس کا ہے بیوٹین یہ میں نے ساری انفارمیشن اس کے بارے میں لکھی میں نے اس الکین کے بارے میں لکھی اب آپ ایک کام کروں اس کے اینڈ والے کاربن یا کوئی بھی ان کو جوڑ کر سائیکل میں لے آؤ جب سائیکل میں لاؤ گے نا تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو یہ آگا ہے اب اس کو آپ نہ یوں بھی لکھ سکتے ہو یوں یہ 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 اب یہ تھا آپ کے پاس الکین جب یہ میرے پاس بن گیا تو سائیکلو الکین اس کا فارمولہ تھا سی ایچ ٹین اس کا فارمولہ سی ایچ ایٹ اس کا جنرل فارمولہ الکین کا سی این ایچ ٹو این پلاس ٹو یہ جو سائیکلو الکین بنا اس کا جنرل فارمولہ سی ایچ ٹو این ایک قدم آگے بڑھو یہاں پہ نہ یہاں پہ ڈبل باؤنڈ кру دبل بانڈ لگانے کے لئے آپ کو یہ ایک ایک ہائیڈوجن یہاں سے ریموو کرنا پڑے اب یہ آپ کے پاس کیا بنے گا یہ بنے گا آپ کے پاس سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ دبل بانڈ سی ایچ اور سی ایچ ٹو اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے یوں لکھ کے یہاں پہ کیا لگا تو دبل بانڈ بیٹا جی اب یہ جو آپ کے پاس آیا یہ سائیکلوالکین نہیں ہے یہ کیا ہے سائیکلوالکین یہ سائیکلوالکین یہ تھا یہ والا یہ پہلے تھا سائیکلو بیوٹین اب یہ کیا بنا سائیکلو بیوٹین یہ سائیکلو بیوٹین بنا یہ آپ کے پاس آیا اب اس کا جنرل فامولہ کیا ہے اس کا جنرل فامولہ ہے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو اب نا تین باتیں ابھی تک ہوئی ہیں اگر آپ غور سے سنو ایک ہے الکین ایک ہے الکین ایک ہے الکین ایک ہے الکائین ایک ہے سائیکلوالکین الکین ایک ہے سائیکلوالکین سائیکلوالکین اور ایک ہے سائیکلوالکائین میں نے پہلی بات بلا کیا کیا یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ سارے کے سارے ایلی فیٹک ہائیڈو کاربن ہیں لیکن ان میں ایک فرق ہے یہ جو ایلی فیٹک ہائیڈو کاربن ہیں پہلے جو تین ہیں نا یہ اوپن چین ہیں یہ جو اگلے تین ہیں یہ سائیکلک ہے پہلے جو تین ہیں ایلی فیٹک لیکن یہ جو تین آئے گئے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایلی سائیکلک یہ پہلی بات آپ نے مجھے ان سب کا جنرل فارمولا بتا ذرا بتاؤ الکین کا کیا ہے سی این ایج ٹو این اور اگر میں سی این ایج ٹو این پلس بان لوں تو دس ایز کارڈ الکائل یہ کیا کہلائے گا الکائل الکین الکائل اچھا دوسری بات مجھے الکین کا بتاؤ سی این ایج ٹو این الکائل کا بتائیے گا سی این ایج ٹو این مائنس ٹو اب ادھر سائیکلو الکین سی این ایج ٹو این اب کیا پتا چلا کہ الکین اور سائیکلو الکین دونوں کا جنرل فارمولا سیم اور جن کا جنرل فارمولا سیم ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے آئیسو مرز ہوتے ہیں اور ایسے آئیسو مرز کو کہتے ہیں فنکشنل گروپ آئیسو مرز فنکشنل گروپ آئیسو مرز یعنی یعنی الکین اور سائیکلو الکین یہ ایک دوسرے کے فنکشنل گروپ آئیسو مرز اگلی بات اگر میں کہوں جی سائیکلو الکین کا تو سی این ایج ٹو این مائنس ٹو اور سائیکلو الکین کا سی این ایج ٹو این مائنس فور یہ آپ کے پاس پر نہیں ہے اب اس میں نا جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ الکین اور سائیکلو الکین آئیسو مرز ہیں تو اس طرح الکائن اور سائیکلو الکین دونوں کا جنرل فارمولا بھی کیا ہے سین یہ میں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے نا آپ اس کو ذہن میں رکھو گی اس کو ذہن میں رکھو گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کے طرف which only forming is an alicyclic compound اس میں بیٹا جی سائیکلو پروپین یہ ایرومیٹک ہے یہ الکین ہے اور یہ آپ کے پاس ہیٹرو سائیکلک ہے آگے بڑھو which only forming is the formula of alicyclic اچھا یہ اے والا ہے اے والا یہ دو چیزوں کا فارمولا ہے الکین کا بھی ہے سائیکلو الکین دوبارہ دوبارہ ابھی آپ نے پڑھا دو ون پہلے مجھے ذرا بتانا اے کس کس کا فارمولا ہے اے کس کس کا فارمولا ہے الکین کا اچھا بی کس کس کا ہے القائل کا الکائل کا سی کس کا ہے یہ یہ الکین کا الکین کا صرف الکین کا اور ڈی کس کا ہے دو کا ہے ایک تو الکائن کا ہے ایک الکاڈائین کا ہے اور ایک سائیکلو الکین کا ہے الکین کا یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہے بہرحال اس question میں confusion ہے confusion یہ بہرحال اس کا answer یہ آؤ confusion کو چھوڑو آؤ نیچ پین بیٹے جی ہمارے پاس question آ گیا classification of organic compound on the basis of functional group میں آپ کو ایک بار سمجھاتا چلوں functional group کیا ہے آپ کے پاس یہ compound ہے compound carbon کے ساتھ چار hydrogen لگے ہوئے carbon کے ساتھ چار hydrogen ہوں گے ہم اسے کہتے میتھین یہ میتھین ہے آپ ایک کام کرو آپ میتھین کی physical properties physical properties وہ note کر لو melting point boiling point density vapor pressure وغیرہ 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 اب آپ میتھین کی chemical properties ان کو بھی write down کر لو note کر لو combustion کیسے ہوتی ہے nitrogen halogenation وغیرہ reactivity کی کیا ہے یہ ساری کے ساری یہ آپ نے میتھین کی تو میتھین کو مارش گیس کہتے ہیں مارش گیس اب آپ ایک صرف کام کریں اب آپ اپنا اس hydrogen کی جگہ پہ OH لے آئے اب یہ میتھین نہیں گا اب یہ صرف H کی دکھ OH آیا بلکہ H تو ہے O O سال بہرحال OH آ گیا اب یہ میتھین نہیں رہا اب یہ بن گیا CH3 OH اب اسے ہم کہتے ہیں میتھانول یہ میتھائل الکول بن گیا اب آپ نوٹ کی دیئے گا یہ جو میتھانول ہے اس کی فیزیکل اور کیمیکل پرپٹیز یہ میتھین سے ٹوٹلی مختلف ہے اس کی ریکٹیوٹی اس کی کیمیکل پرپٹیز یہ لکوڈ ہے میتھین گیس ہے میلٹنگ پوائنٹ بہر ہر ایک چیز مختلف اس کے مطلب کیا ہوا اس ایک گروپ نے آ کر اس کی ساری پرپٹیز پر قبضہ کرتے ہیں وہ گروپ جو ساری پرپٹیز پر قبضہ کرتا ہے ہم اسے کہتے ہیں FG I mean Functional Group Functional Group is the اس کا ریکشن کہاں پہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ساری الکول دو قسم کے ریکشن دیتا ہے یہ الکول ہے نا ROH چلیں میں مزید اس کو کلیر کرتا ہوں یہ میں رہا دے تو میں یوں لکھتا ہوں میرے پاس ہے CH3 CH2 OH یہ ایتھالول ہے ایتھالول دو قسم کے ریکشن چھو کرتا ہے ایک جس میں CEO بانڈ ٹوٹتا ہے ایک جس میں CEO بانڈ ٹوٹتا ہے یہ والا ایک وہ ریکشن جس میں OH بانڈ ٹوٹتا ہے دو قسم کے ریکشن چھو کر مطلب الکول کے جو ریکشن ہوں گے وہ کس جگہ پہ ہو رہے ہیں فنکشنل گروپ پر الکول کے جتری بھی پراپٹیز وہ کس کتاب فنکشن گروپ تو اپنا اوورال دنیا میں عربوں کے قریب کروڑوں کروڑوں سے پہلے اوپر چون اور صرف اور صرف 33 فنکشن گروپ ہیں جو پرومیننٹ ہیں اب تمام کمپاؤنڈ کو 33 فنکشن گروپ میں کلاسیفائی کیا گیا ہے ہر فنکشن گروپ ایک ہومولوگا سیریز کو ریپریزنٹ کرتا یہ جنرے بھی میں نے گفتگو کہ اب دیکھو ہمارے سلیبس میں کچھ 17 سے 20 فنکشن گروپ ہیں جو آپ کو کرنے ہوں گے یار کرنے مثلا ہم 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 اگر ہائیڈوکسل گروپ ہائیڈوکسل گروپ یہ نام پڑھ ہائیڈوکسل اور جن میں یہ پہ جاتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں الکوہنز ہم ان کو الکانول بھی جن کمپاؤنڈ میں یہ گروپ پہ جاتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں کرباکسل گروپ ایک اور آ گیا الڈی ہائیڈی گروپ سی ایچ او الڈی ہائیڈی گروپ جن میں یہ کمپاؤنڈ گروپ پایا جاتا ہے انہوں نے کہتے ہیں الڈی ہائیڈ بینزین بینزین گروپ کوئی گروپ نہیں ہے کسی فنکشنل گروپ کا نام بینزین گروپ نہیں ہے اب اس سوال کیا ہے بتائیں میں کون سے فنکشنل گروپ ہیں تو بیٹے دی فنکشنل گروپ اس میں یہ تین ہے آگے بڑھو دا فارمول آف مرکیپٹو 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 بہت امپورٹن یہ آپ کے پاس مرکیپٹو یہ آپ کے پاس مرکیپٹو اصل میں نا ایس ایج یہ او ایج سے آیا ہے سکس اے گروپ سکس اے او سی ٹی پو یہ اوکسیجنل اور سلفر ایک ہی گروپ ہے او لگا دو الکوہل ایس اے لگا دو تھائیول تھائیول او لگا دو او ایج لگا دو الکوہل نام او اے جو کا ہائیڈروکسی ایس اے جو کا مرکیپٹو نام یاد رکھا اچھا سی اے نے آپ کا پاس سائنائیڈ سی ڈبلو ایچ امائیڈ امائنو میں میں نا یہ چیز آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں یہ وہ چاروں اپشن آگئے آپ پر سی اے نو کا تو نائٹ رائل سی او این ایچ ٹو یہ اس طرح ہے سی ڈبل بانڈ او این ایچ ٹو تو یہ کیا ہو گیا امائیڈ امائیڈو گروپ کا نام امائیڈو ہے اور کلاس ہوگی امائیڈ گروپ کا نام مرک اپٹو اور جس کپاؤنڈ میں یہ گروپوں کا اسے مدھائیول کہیں گے این ایچ ٹو امائیڈو اور یہ ساری باتیں آپ نے یاد کرنی ہے یہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہ تو یاد کرنی ہے میں نے کہا ہمارے ابارے ہمارے پاس تھائیٹی تھری میں سے سیونٹی ٹو ٹوئنٹی فنکشن گروپ ہیں چار میں نے پہلے کیے چار یہ ہو گئے آٹھ ہو گئے آگے کر کے یہ سارے تقریبا کاموڈیٹ ہو جائیں اب ذرا اس پہ آنا اٹنڈی فائی دا گروپ وچیز آل ویز ریپریزنٹڈ یہ جتنے بھی میں آپ کو ایم سی کیو دے رہا ہوں یہ پریویس ایم دی کیٹ ایم سی کیوز ہے فنکشن گروپ سے ریلیمنٹ اس قسم کے کوئیسٹن آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو میٹری اس قسم کے کوئیسٹن کے لیے پریپریشن کرنی ہے دا اٹنڈی فائی دا گروپ وچیز آل ویز ریپریزنٹڈ بائی پری فکس ان آئیوپک سسٹم پری پہلے پری فکس جو کسی ورڈ سے پہلے آتا ہے سفکس ایس یو ڈیو سفکس سف مین بار بھی سفکس جو بار میں آئے اچھا اب ذرا سننا یہ پہلا گروپ میں اور بھی نالج آپ کو سا سر شیئر کرتا چاہوں پہلا گروپ گروپ کا نام ہے سیانو سیانو میں نا ایک کمپاؤنڈ لکھتا ہوں سی ایچ تری سی این بیٹا دی میں آپ کو اس کے دو نام بتاتا ہوں میں نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ نے مجھے سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی این آپ نے مجھے اس کے دو نام بتانے ہیں جو میں نے بتائے بیسے ہی آپ نے بتا اچھا پہلی بات اوپر والا جو میں نے لکھا سی ایچ تری سی این اس کا ایک نام ہے میتھائل سایا نائیڈ سایا نائیڈ یہ اس کا کامن نیم ہے عام نام ایوپک نہیں ہے یہ میتھائل اور یہ سی این کو کیا کہا سایا نائیڈ اب ایوپک نہیں ہے اس میں دو کاربن ہیں ایک اور ایک دو دو کاربن ہیں اس کا نام دو کاربن والے تو ہم کہتے ہیں ایتھین ایتھین اور ساتھ آ جائے گا نائیڈ ٹرائل چلو مجھے بتاؤ پہلے والے کو کیا دکھیں گے ایتھائل سایا نائیڈ دوسرا ایوپک نیم کیا آئے گا کتنے کار بنے ہیں تین والے کو کیا کہیں گے پروپین پروپین نائے ٹرائل یہ دو اٹس اوکے بوئیس گلزن بوئیس اچھا اب نا اگر آپ اتنی جو میں نے گفت کو کی اگر آپ اس میں سایا نائیڈ دیکھو تو سایا نائیڈ پریفکس کے طور پر آرہا ہے سفیقس ہے بی پہ آگیا سی ایچ او دیکھو سی ایچ تھری سی ڈبل بانڈ او ایچ یہ سی ایچ او لکھا ہے یہ سی ایچ او الڈی آئیڈی کروپ اب اس کا نام کیا بنا ایس سٹ الڈی ہائیڈ فنکشنل کروپ کا نام کیا الڈی آئیڈ اور فنکشنل کروپ کا نام بطور سفیقس آرہا ہے اب اس پہ آجو میں لکھتا ہوں سی ایچ تھری این نو ٹو گروپ کونس ہے فنکشنل کروپ کونس ہے نائیڈرو نائیڈرو میں نام لکھتا ہوں نائیڈرو نائیڈرو میتھین اب آپ ایسے پہ دیکھو تو فنکشن کروپ ہے نائیڈرو اور فنکشنل کروپ کا نام پہلے آرہا ہے پہلے کا مطلب ہے بطور پریفکس تو آپ کا جو آنسر ہے وہ یہ بنا یہ امائن ہے سی ایچ تھری این ایچ ٹو میتھائل میتھائل امائن اب اس میں بھی کیا ہو رہا ہے جو فنکشنل کروپ امائن اس کا نام صفیقس آرہا ہے سوال یہ تھا کہ یہ چار فنکشنل کروپ دیئے گئے ہیں بتاؤ کون سا فنکشنل کروپ جب ایوپک نام لکھتے ہیں تو وہ بطور پریفکس آتا ہے تو ہم نے کیا کہا نائیڈرو آگے بڑھے گی which of the following is general formula of ketone بیٹا جی ketone یوں لکھے جاتے ہیں آر سی ڈبل بانڈو آر یہ ہیں ketones اب آپ اسی کو ہی نہ سمجھو آر ہم کیا لکھتے ہیں سی این ایچ ٹو این پلاس بان آر مین الکائل آر کا مطلب ہے الکائل اور الکائل کا یہ میں فارمولہ لکھتا ہوں اب الکائل ہے دو یعنی سی این ایچ ٹو این پلاس بان ٹیکن ٹوائز یہ ہوگا اب ساتھ کیا آگیا یہ والا آگیا ساتھ آگیا سی او تو اس کا مطلب ہے your answer is delta اب ایک اور آج کا ہوم تاسک آپ نے نا یہ جو اوپر والے تین ہیں نا گھر جا کے ان کو study کرنا ہے اور آپ نے مجھے بتا رہا ہے کہ یہ تینوں کن کے کن کے جنرل فارمولاز ہیں کس کس family of our کس کس ہومولو کے سیریز کے یہ یہ آپ نے کرتا ہے وی ریز پاور انفیریٹی امپورٹن وی وی امپورٹن بہت اہم نکتہ بہت اہم نکتہ کہہ جب آپ کسی بھی کمپاؤنڈ میں ایک سے زیادہ فنکشنل گروپ ہوں اب آپ نے اس کا ایوپک نیم رکھنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پریورٹی آرڈر لسٹ میں جو پہلے مثلا میں جو کہنا چاہتا ہوں میرے پاس سپوز یہ بنزین ہے ایک یہاں پہ سی ڈبلو ایچ ہے یہاں پہ این ایچ ٹو ہے یہاں پہ بی آر ہے اب اس میں اندر تین فنکشنل گروپ آگئے سی ڈبلو ایچ این ایچ ٹو اور بی آر تین فنکشنل گروپ اب میں اس کا ایوپک نیم وہ لکھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نمبرنگ اس فنکشنل گروپ سے شروع کرنی ہے نمبرنگ ایک دو تین اس فنکشنل گروپ سے شروع کرنی ہے جو پریورٹی آرڈر لسٹ میں سب سے پہلے ہو اب ہم اس کا مطلب کیا ہے ہمیں ان فنکشنل گروپ کی پریورٹی آرڈر لسٹ یاد کرنی ہے یعنی یہ بھی یاد کرنے والا کام ہے یاد کرنا ہے رٹہ لگانا ہے اور اس میں یہ یہ ٹھیک ہے یہ پریورٹی آرڈر لسٹ اس کو مزید اگر پریورٹی آرڈر لسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو لیکچر میرا سن لے یا بوکہ آپ کو جلگوائی اس میں اور بھی کامپریورٹ سے بے میں لکھی اب آگے آئیں ویڈی آنی فارمی کلاسز اف ارگینک کمپاؤنڈ شوڑ اب یہاں تک نہ یہاں تک ہمارا نا فنکشنل گروپ والا ٹاپی ختم ہو گیا فنکشنل گروپ اس میں کس قسم کی کوئسٹن آتے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی اب آپ کے پاس آگیا آئیسو میلزم آگے بڑھنے سے پہلے نا ایک سکیچ ایک سکیچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ٹرم ہے آئیسو میریزم جب بھی یہ لفظ بیٹا دی ازم آتا ہے نا ازم اس کا ملکہ ہوتا ہے فینومینن فینومینن کہتا ہے قدرتی عمل یعنی جس میں ہیومن ایلوارمنٹ شامل نہ ہو اگر ہیومن ایلوارمنٹ ہو تو اسے فینومینن نہیں کہتا اسے پروسیجر کہتے ہیں یہ دو علاقہ لفظ ہیں تو یہ ایک فینومینن ہے یہ آپ کے پاس ایک فینومینن ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈ سیم مالیکلر فارمولا رکھتے ہیں یعنی کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کیا کرتے ہیں سیم مولیکلر فارمولا لیکن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دو چیزیں ایک تو سٹیکچر آپ لوگ کے خیال میں ہم تو نہیں اسے کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے نا فیزیکل پروپرٹیز فیزیکل نہ کہو جس پروپرٹیز کہہ لو پروپرٹیز کیونکہ بعض میں کامی کر بھی ہو جاتی ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ سننا ایسے کمپاؤنڈ جن کا مالیکلر فارمولا سیم ہے لیکن ان کا سٹیکچر اور پروپرٹیز ڈیفرنٹ ہے ان کمپاؤنڈ اس کو ہم کہتے ہیں آئیسو مرز اور اس فینومنن کو کہتے ہیں آئیسو مرزم آئیسو مرزم کو بنیادی طور پر دو حصوں میں کلاسی پائی کیا گیا دو حصوں ایک کو کہتے ہیں ہم سکیلٹل سکیلٹل سوری سٹیکچرل سٹیکچرل یا اس کا اصل نام ہے کونسٹی چیوشنل کونسٹی چیوشنل آئیسو مرزم سٹیکچرل یا کونسٹی چیوشنل آئیسو مرزم اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے سٹیریو 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 مرزم سٹیریو آئیسو مرزم کہہ لو آئیسو مرزم یا سٹیریو مرزم بھی ٹھیک ہے اچھا سٹیریو آئیسو مرزم لو بیٹھے اب نا یہ جو سٹیکچرل آئیسو مرزم اب آپ ہمارے نا پی ایم ڈی سی سلیبس پہ آئیں یہ آگے پھر نا پانچ قسم کا ہے ایک ہم کہتے ہیں چین آئیسو مرزم چین کو ہم نا سکیلٹل بھی کہتے ہیں سکیلٹل آئیسو مرزم دوسرا ہمارے پاس ہے پوزیشن آئیسو مرزم تیسرا ہمارے پاس ہے ایف جی آئیسو فنکشنل گروپ آئیسو مرزم چوتھا ہمارے پاس میٹا مرزم آپ نے یہ پڑے ہوئے ہیں پانچمہ آپ کے پاس ٹاٹو مرزم ٹاٹو مرزم اور باز بکس میں چھٹا بھی لکھا ہوا ہے رنگ چین آئیسو مرزم یہ آپ کے پاس ہے اب نا تصویر ہم نے ان سب کو اچھی طرح پڑھنا ہے ان کی ایکزیمپلز کو یاد رکھنا ہے ہر ایک میں جو کی پوائنٹ ہے اس کو ہم نہیں یاد رکھنا اب دوسری طرف آجاؤ آپ کے پاس یہ جو سٹیریو ہے نا یہ آگے دو قسم کا ہے ایک کو کہتے ہیں سی اون کن فی گیو ریشنل آئیسو بینزم کون فی گیو ریشنل آئیسو بینزم ایک کون فور میشنل آئیسو میلزم کون فور میشنل آئیسو کون فیگوریشنل کون فور میشنل یہ کون فیگوریشنل آگے پہ دو قسم کہا ہے ایک ہم کہتے ہیں جیو میٹرک جیو میٹرک اور یہی ہمارا جس میں ہم سیز ٹرانس کو سٹڈی کریں اور ایک ہمارے پاس ہے یہ اپٹیکل اپٹیکل میں نا زیادہ نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ یاد کریں آپ صرف اس سکیچ کو یاد کریں تو آئیسو میلزم ایک سٹڈیو سٹڈیو کی آگے پھر یہ پانچ یا چھے ٹائپس ہیں سٹڈیو دو قسم کون فیگوریشنل پن فور میشنل کون فیگوریشنل میں پھر ہمارے پاس یہ یہ کون فور میشنل ہمارے سیز سیز صرف ایک بک ہے جو اس کے طرف اشارہ کر رہی ہے ہاں اس کو تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے میں صرف ٹارگٹ سٹڈ کر رہا ہوں ایک تو آپ نے تمام سٹرکچرل آئیسو میلزم کو کرنا ہے اور دوسرا آپ نے جومیٹک آئیسو میلزم سس ٹرانس اس کو اچھی طرح کرنا ہے کس قسم کے کوئسن آتے ہیں ذرا اس پہ آئیے گا میرے پاس یہ کوئسن آگیا چین آئیسو میلزم میں آپ کو چین کو سکیلٹل آئیسو میلزم بھی کہتے ہیں سکیلٹل آئیسو میلزم یہ بھی اس کو کہتے ہیں بیٹری دو لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں دو لفظ یہ میں نے لکھا سی سی یہ سی اور یہ سی چار کاربن ڈروہ کر دی ہیں اب میں نے کیا کیا سی میں نے لکھا دوسرا سی اور یہ یہ میں نے دو دفعہ لکھ دیا میں ایک لفظ آپ کو یاد کروانا چاہتا وہ کیا یہ جو میں نے دو لکھے ہیں ان میں جو میجر فرق ہے جو میجر ڈیفرنس ہے وہ ہے نمبر ون وہ ڈیفرنس ہے نیچر یا ارینجمنٹ آف کاربن چین ارینجمنٹ آف ایٹم یا نیچر آف کاربن چین یعنی نیچر آف کاربن چین نیچر آف کاربن چین یا میں کہتا ہوں ارینجمنٹ آف ارینجمنٹ آف کاربن ایٹم اس میں کاربن چین پہلے والے میں وہ آر نیچر ہے سٹیٹ آگئی اور اس میں برانچنگ آگئی اب ایک اور بات اس میں میں یہاں پہ نا او ایچ لگا دیتا ہوں کس کاربن پہ نمبر ون پر اس میں میں یہاں پہ او ایچ لگا دیتا ہوں کس کاربن پر نمبر ون پر او ایچ کیا ہے فنکشنل گروپ اس میں فنکشنل گروپ کس پہ لگا ہوا ہے کاربن نمبر ون پر اس میں فنکشنل گروپ کس پہ لگا ہوا ہے کاربن نمبر ون پر اس کا مطلب ہے دونوں میں فنکشنل گروپ کی پوزیشن سیم ہے دوسری بات کیا ہے نمبر ٹو سیم پوزیشن آف فنکشنل گروپ فنکشنل گروپ اگر کسی بھی اگر کسی آئیسومرز میں یہ دو جو ہے پراپٹیز پوری ہو رہی ہوں تو وہ آئیسومرز جو ہے وہ چین آئیسومرزم یا سکیرٹل آئیسومرزم شو کرتا ہے پہلی بار بلا کیا کہی اس میں فرق کیا دونوں میں فرق صرف سیم ہے کہ اس میں کاربن چین کی نیچر اور ہے اور اس میں کاربن چین کی نیچر اور ہے لیکن پوزیشن اور فنکشنل گروپ سیم ہے اس میں بھی فنکشنل گروپ کاربن ون نمبر ون پر اور اس میں بھی فنکشنل گروپ ایسے کو ہم کہتے ہیں چین آئیسومرزم یہ جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ وہ پوائنٹ ہے جب آپ کے سامنے کوئسن آتا اس میں پہچان کے لیے آپ کو ذہن میں یہ دو باتیں بیٹھیں کہ سارے نے یہ دو باتیں بتائی تھی چین آئیسومرزم ہونے کے لیے اور ایک بات جو الکینز ہوتے ہیں الکینز 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 صرف اور صرف چین آنلی آنلی شو چین آئیسومرزم چین یا سکیلٹل یہ ایم سی کیوں آیا ہے کہ الکین جو ہیں وہ کون کون سا آئیسومرزم شو کرتے ہیں تو بیٹھیں یہ الکین صرف اور صرف چین آئیسومرزم شو الکین یہ میں نے ایکزمپل دی الکول کی دی ہے آپ کو یہ اور بھی ایکزمپل لے دیں مثلا اگر میں یہ لکھ دوں سی ڈبل بانڈ سی باقی آئیڈوزن خود پورے کیا کرو اور سی ڈبل بانڈ سی اور یہ اب یہ میں نے دو لکھے اگر آپ ان دونوں کو دیکھو گے ان دونوں میں بلا فرق کیا ہے اس میں فانکشنل گروپ ہے ڈبل بانڈ کاربن نمبر ون پہ ہے اس میں فانکشنل گروپ ہے ڈبل بانڈ کاربن نمبر ون پہ ہے فانکشنل گروپ کی پوزیشن تو سیم ہے لیکن ڈیفرنس کون سار ہے نیچر آف کاربن چین کا اس کا مطلب ہے یہ جو دو آپ کے پاس یہ بنا یہ والا جو پہلے والا ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ بنا وان بیوٹین بنا اور یہ جو آپ کے پاس بنا ہے نا یہ آئیسو بیوٹائیلین بنا بیوٹائیلین یہ بنا تو یہ اس طرح آپ نے اس کو دیکھ رہا ہے اب آگے بڑھتا ابھی میں نے دو باتیں سمجھائی اب سننا 2 کلورو پروپین اور 1 کلورو پروپین اب آپ نے مجھے سمجھا بات بتانے کے پچھلی سمجھائیے تو ایک دو تین ایک دو تین مجھے بتاؤ یہ میں نے دو سٹیکچر لکھے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے سیم میں نے لکھے ہیں اس میں کارپن نمبر 1 پہ میں نے کلورین لگا دیا اس میں کارپن نمبر 2 پہ میں نے کلورین لگا دیا یہ باقی ہائیڈوزن بیٹھا جی خود لگا لے نا میں ٹائم کو بچانا چاہا ہوں یہ جو پہلے والا ہے یہ جو پہلے والا ہے جو دوسرا ہے یہ دوسرا ہے یہ دونوں پوزیشن آئیسو مرز ہیں میں نے پیچھے آپ کو دو باتیں سمجھائی وہ دونوں باتیں یہاں آکے بالکل اُلٹ ہو گئی ہیں اب مجھے بتاؤ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیچر آف کارپن چین چینج ہو گئی یہاں پہ نیچر آف کارپن چین کیا ہے اور یہ ابھی آپ نے کہا رہے ہیں کہ دونوں سیم ہیں تو کیا کہیں گے سیم نیچر آف کارپن چین کارپن چین اور دوسری بات تو ڈیفرنس پر کس میں آ رہا ہے ڈیفرنس ان پوزیشن آف فنکشنل گروپ ڈیفر ان پوزیشن آف پوزیشن آف فنکشنل گروپ یہ اُدھر نہ اُلٹ میں نے لکھا تھا کبھی آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں تو میں نے اُدھر اُلٹ لکھا تھا میں نے کہا تھا نیچر آف کارپن چین وہ چینج ہوتی ہے لیکن فنکشنل گروپ کی پوزیشن کیا ہے سیم یہاں ہم نے کیا کہا ہم نے کہا نیچر آف کارپن چینج سیم ہے لیکن پوزیشن کس کی ڈیفر کر رہی ہے فکس لکھ ایسے آج تو ہم ارز کو ہم کیا کہتے ہیں پوزیشن آج تو آگے بڑھیں ویجوری فالبنگ پیئر آف کمپاؤنڈ شو فنکشنل گروپ پایسو میلزم ایف چھی فنکشنل گروپ تو بیٹا دی یہ میں ٹیبل آپ کو یاد کروانا چاہتا یہ بھی یاد کرنا ہے یاد کرنا ہے جتنا آپ نے پڑھا ہے اب تک اب میں ان چیزوں کو نا سمرائز کر رہا ہوں اکٹھا کرتا ہوں اور میں آپ کو صرف فوکس کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایم ڈی کیٹ کے لئے چیزوں کو کس نظر سے دیکھنا ہے اب آپ کو نا یہ سارے کا سارا ٹیبل یاد ہونا چاہتا ہے سمپل ہے حالانکہ ٹیبل تو یہ بہت کمپریینسیب ہے میں اس میں سے صرف اتنا حصہ آپ کے سامنے لائے ہوں جو آپ کو چاہیے اب دیکھو پیسے ہم پڑھ گئے ہیں الکین اور سائیکلوالکین دونوں کا جنرل فارمولا سے یہ پیسے ہم نے پڑھا ہے الکاڈائین الکائن سائیکلوالکین ان تینوں کا جنرل فارمولا سے بیٹا جی الکوحول اور اتھر کا جنرل فارمولا سے الڈی ایڑکی ٹون کا جنرل فارمولا سے اور جتنے میں یہ کمپاؤنڈ نکھی ہیں ان کلاسز کا ان سابقہ بھی جنرل فامولہ کیا سی ہے اب اگر آپ کے پاس ایک الکوحل ہے دیکھو CH3 CH2 OH ایک ایتھر ہے اس کا نام ہے ایتھانول ایتھائل الکول ایتھانول ایک ایتھر ہے CH3 O CH3 اب یہ ایتھر ہے اور اس کا نام ہے ڈائی میتھائل ایتھر یہ دو آپ کے پاس آئے ڈائی میتھائل ایتھر ہے اب بیٹی دید ان دونوں میں دیکھنا ان دونوں کا مالکل فامولہ سیم ہے C2 H6O یہ ان کا مالکل فامولہ اب دیکھو ایک ہے الکوحل ایک ہے ایتھر میرا آپ کہنا کیا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں الکوحل اور ایتھر یہ دو الکوحل اور ایتھر یہ دو ان کا جنرل فارمولہ کیا ہے سیم جن کا جنرل فارمولہ سیم ہوگا ان کا مالکل فارمولہ بھی سیم ہوگا اور جن کا مالکل فارمولہ سیم ہے وہ آئیسو مرز ہیں اور ایسے آئیسو مرز جن کا مالکل فارمولہ سیم ہو لیکن فنکشنل گروپ ڈیفر ہو ایسے آئیسو مرز کو کیا کہتے ہیں فنکشنل گروپ آئیسو مرز اب ہم نے یہاں پہ کیا ڈھونڈنا ہے ہم نے یہاں پہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ which of the following pair of compound does not show function پہلے تو دیکھو نا تین شو کریں گے فنکشنل کو پاس تو ہمارس ایک نہیں کرے گا کون شو کریں گے جن کا جنرل فارمولا سیم ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا ان کا جنرل فارمولا سیم ہے ہمیں اس ٹیبل سے پتا چلے گا اب دیکھو آپ کے پاس پہلے الکول سریعتر ابھی میں نے کہا دونوں کا جنرل فارمولا سیم ایسٹرز آف ایسٹی کانیڈائٹ ان کو ایسٹرز آفی لے الڈی ایڈ کی ٹون ابھی آپ نے پڑھا اور کارباکسلی کے سر نیڈ ایسٹرز یہ دیکھو نا یہ لکھا ہو ہے ایسٹرز اور ایسٹرز سے مرار ہے کارباکسلی کے سرز یہ ایسٹرز سے مرار یہاں پہ کارباکسلی کے سرز ہے اس کا مطلب ہے ایسٹر اور کارباکسلی کے سرز کا بھی جنرل فارمولا کیا ہوتا سیم لیکن لیکن اگر آپ ایسٹر اور انہائیڈائٹ کو دیکھیں ان کا جنرل فارمولا ڈیفر کرتا ہے کیسے یہ ایسٹر ہے یہ ایسٹر ہے میں نہ ایک ایسٹڈ انہائیڈائٹ پہ لکھتا ہوں یہ ایسٹر ہے یہ ایک یہ ایسڈ انہائیڈرائیڈ ہے انہائیڈرائیڈ ہے یہ ایسڈ انہائیڈ ہے بیٹا جی دونوں کو اور سے دیکھنا اگر آپ ان دونوں کو دیکھو گے پہلے ایک 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 دو اور تین دونوں میں اکسیزن ایٹم ہی برابر نہیں تو دونوں کا مالک اللہ فامولہ کسی طور میں سیم نہیں ہو سکتے اگر مالک اللہ فامولہ سیم نہیں ہے یہ تو دونوں آپس میں آئیسو مرض ہی نہیں ہے فانکشنل گروپ آئیسو مرض ہونا تو دور کی بات ہے نا یہ دونوں آپس میں آئیسو مرض نہیں ہے اچھا نیکسٹ آؤ ایک اور چیز آگئی ویچوالی فالوینگ پیر آف کمپاؤنڈ شو میٹا میرزم میٹا یاد رکھیں ایک سمپل سا پوان میٹا مرض کون شو کریں گے میٹا میرزم ایک تو ایتر شو کریں گے پہلی بات دوسرا ایسٹر شو کریں گے دوسری بات تیسرا کی ٹونز شو کریں گے کی ٹونز چوتھی بات امائیڈ شو کریں گے بس آپ صرف چار تک بہن دو دن اب آپ نے دیکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ بتائیں کون سا پیر آف کمپاؤنڈ میٹا میرزم یا ان میں کوئی ایتر ہو وہ شو کرے گا ایسٹر ہو وہ شو کرے گا کی ٹون ہو وہ شو کرے گا میڈ ہو وہ شو کرے گا اب اس میں نہ یہ لاسٹ والا دیکھو یہ لاسٹ والا یہ یہ ایسٹرز ہیں سی ایش تری یہ میں لکھنا ہوں سی ایش تری سی دبل بانڈ او او سی ایش تری یہ ایک ایسٹر اور ایج سی دبل بانڈ او او سی ٹو ایچ فائی یہ دوسرا ایسٹرز دونوں کا ماریکل فامولا سیم ہے بالکل ایک جیسا دونوں کا فانکشنل گروپ بھی سیم ہے وہ بھی سیم ہے لیکن دونوں کے نا اس کے گرد یہ جو میں سرکل دے رہا ہوں نا اس کے گرد ادھر ایتھائل گروپ ہے ادھر میتھائل ہے ادھر ہائیڈوجن ہے ادھر میتھائل ہے تو اگر یہ فانکشنل گروپ ہے اگر فانکشنل گروپ کے اس طرف اور اس طرف اگر فانکشنل گروپ کے دونوں طرف ڈیفرنٹ گروپس ہوں تو ایسے آئیسو مرز کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا میلزم اچھا پہلا کیوں شو رہی کرتا پہلے بیٹھا دی یہ آپ کے پاس الڈی ہائیڈ ہے یہ آپ کے پاس کی ٹون ہے میٹا مرز ایک ہی فیملی سے تلق رکھتے ہیں یہ بھی ایسٹر ہے یہ بھی ایسٹر ہے تو دونوں ایسٹرز میٹا مرز ہوں گے اب یہ ایک الڈی آئیڈ ہے کیٹون الڈی آئیڈ تو ہیں یہ تو میٹا مرز شو ہی نہیں کرتے اور پھر دونوں ایک ہی ہونے چاہیے یہ تو نہیں ہے اب یہ دیکھو یہ الکین ہے یہ بھی الکین ہے تو اوپر تو میں نے الکین کا تو ذکر نہیں کیا الکین صرف ایک آئیسو مرز شو کرتے صرف ایک اور وہ ہے چین آئیسو مرز چین کے علاوہ الکین کوئی اور آئیسو میرزم شو نہیں کرتی تو الکین تو گیا نا اب اس کو دیکھو ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ پہلے ڈبل بانڈ کاربن نمبر ون پر پھر ڈبل بانڈ کاربن نمبر ٹور پر کاربن چین کی نیچر سیم رہی یہ ابھی میں پڑھا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ بھی پاس یہ آنسر آگیا نیکس بڑے آہ دا ٹائپ اف سٹیکشور آئیسو میرزم ویچھ رائزز ڈیو تو شفٹنگ آف پروٹون جب بھی پروٹون آتا ہے نا بیٹا اسے کہتے ایچ پوزیٹیو فروم ون ایٹم ٹو این ایٹم این ایٹم این دا سی مالک اپنا آنسر تو آگیا نا ٹاٹو میرزم ذرا سننا یہ لکھا کیا ہے یہ ٹاٹو میرزم کی ڈیفنیشن ہے لکھا کیا ہے ذرا سننا یہ میرے پاس نا یہ میرے پاس ایک مالکیول ہے ایک مالکیول یہ یہ امائنو ایسڈ کا ایک مالکیول ہے اب اس میں نائٹوجن کے اوپر لون پیئر اب ہوا کیا کہ یہ لون پیئر اس ہائیڈوجن کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے اور جب ہائیڈوجن اس سے یہاں سے نکلتا ہے نا تو یہ ایچ پوزیٹیو بن کا نکلتا ہے اب ہوا کیا کہ یہ ہائیڈوجن جو پروٹون ہے یہ یہاں سے اس نائٹوجن پہ آ جائے یہ اور یہاں سے ہائیڈوجن اتر آیا اب ہوا کیا ہوا یہ کہ there is the shifting of proton proton منتقل ہوا یہاں سے یہاں تھا oxygen atom سے نائٹوجن atom from one atom to the other ایسی مالکیول کے اندر کسی اور مالکیول میں نہیں گیا اسی مالکیول کے ایک ایٹم سے ٹوٹا دوسرے ایٹم کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ایسا جو آئیسومر بنے گا اسے کہتے ہیں تاٹو مر مصلاح اس کو بھی دیکھیں یہاں بھی اگر آپ دیکھیں یہ آئیڈوجن یہاں oxygen سے اترا یہاں سے اتر کے یہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اب کاربن یہ cH3 بن گیا تو ایسا آئیسومر جو پروٹون کی ایک سے دوسرے ایٹم میں منتقلی ایک ہی ایٹم کے اندر سچ آئیسومر مرزم is called ٹاٹو مرزم ایک چیز اور which of the following compound show geometrical آئیسومر geometrical اگر آپ کو نہ میری بات سمجھ آ جائے تو میں دو باتیں لکھتا ہوں اگر سمجھ آ جائے پہلی بات پہلی بات پہلا پوائنٹ ہے conditions conditions to exhibit exhibit میں شو کرنا condition to exhibit geometric آئیسومر آئیسومر مطلب وہ کون سی condition ہے جو ہمیں کسی compound میں ہوں گی تو وہ geometric آئیسومر شو کرے گا دو condition number one پہلا کام کہ there must be rest restricted rotation row rotation there there must be there must be restricted rotation between between two atoms restricted rotation between two number ریسٹ گروپس یا ایٹمز بانڈیٹو بانڈیٹو ریسٹرکٹیڈ ایٹم ایٹم مست بی ڈیفرن ایٹمز مست بی ڈیفرن اپنا یہ بات میں نے کوئی مشکل نہیں یہ میرے کوئی مشکل بات نہیں دکھی اب اپنا اگر کسی مالیکیول میں یہ دونوں کنڈیشن اکٹھی موجود ہوں گی تو وہ سیس ٹرانس شو کرے گا اب در فرق دیکھنا پہلی بات ریسٹرکٹیڈ روٹیشن سے کیا مراد ہے ریسٹرکٹیڈ روٹیشن سے مراد ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ لے لو یہ اب اپنا یہ جب پائی بانڈ آتا ہے نا تو یہ سگما بانڈ کی روٹیشن کو روک دیتا اس کا مراد ہے یہ پہلی بات اس کا مراد ہے جن کمپاؤنڈ میں ڈبل بانڈ ہوگا اس میں ریسٹرکٹیڈ روٹیشن ہوگی ایک اور بھی طریقہ ہے اگر کاربن نائٹروجن کے ساتھ بانڈ بنائے تو یہاں بھی یہ لون پہلی در آ جاتا ہے یہاں بھی ریسٹرکٹیڈ روٹیشن ہوتی ہے اور تیسری بڑی خونصورت بات ہے اور وہ کیا اگر آپ کے پاس یہ ایک سائیکلک سٹکچر ہے سائیکلک تین چار پانچ جتنے مرزی ہوں اب یہاں پہ ہائیڈروجن یہاں پہ میتھین یہاں پہ ہائیڈروجن یہاں پہ میتھین یہ ایک سٹکچر ہے اب یہ والا جو بانڈ ہے تو سنگل لیکن سائیکلک سٹکچر ہونے کے وجہ سے یہ سنگل بانڈ بھی روٹیٹ نہیں کر پاتا تو اس میں بھی کیا پا جاتی ہے سنڈرچ ریٹر ہم جب ایفر ایسی کے بچے کو سبجھاتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پہ دو جو پوائنٹ سے لکھواتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہم لکھواتے ہیں وہاں پہ کیا بولتے ہیں دبل بانڈ لیکن میں نے یہاں دبل بانڈ نہیں بولا میں نے کیا لفظ بولا ہے کیونکہ مجھے دبل بانڈ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ کو شامل کروانا ہے اس لئے میں نے دبل بانڈ بٹوین ٹو ایٹم کے بجائے میں نے لفظ کیا بول دیا دوسری بات یہ جو ریسٹکٹڈ ایٹم ہوتا ہے ریسٹکٹڈ ایٹم یعنی یہ کاربن ریسٹکٹڈ ایٹم ہے یہ کاربن ریسٹکٹڈ ایٹم ہے یہ نائٹروجن یہ کاربن یعنی وہ دو ایٹم جو اب موم روٹیٹ نہیں کر پاتے انہیں کہتا ہے ریسٹکٹڈ ایٹم ان کے ساتھ جو گروپی ایٹم لگے ہونے چاہیے وہ کیا ہونے چاہیے یہ دوسری بات نہیں بچہ ہمارے میں اب سننا یہ میں دو باتیں اوپر اپلائی کرتا ہوں پہلے اس کو لے لو یہ والا پہلے بیٹا دی یہاں پہ فوکس کرو سی ڈبل بونڈ سی دا پریزنس آف ڈبل بونڈ انشور دا فرسٹ کنڈیشن ریسٹکٹڈ روٹیشن آگئی اب اس کاربن کے ساتھ یہ والا ایک برومین لگا ہوا ہے یہ برومین لگا دو اور دوسری طرف یہ ایتھائل گروپ لگا دو سی ٹو ایچ فائی اس کو میں نے مخصد کر کے سی ٹو ایچ فائی لکھ دیا اچھا ایک کنڈیشن تو بلکل پوری ہو گئی کہ دونوں کاربن کے درمیان پائی بونڈ ریسٹکٹڈ نوٹیشن آگئی دوسری کنڈیشن کو اب ہم چیک کر رہے ہیں اس ریسٹکٹڈ کاربن کے ساتھ دونوں گروپ مختلف ہیں یہ بھی ریسٹکٹڈ کاربن ہے اس کے ایک طرف ہے برومین اٹس اوکی اور دوسری طرف ہے میتھائل یہ میتھائل آگئی تو اس کے بھی دونوں گروپ کیا آگئے ڈیفرنٹ اب میں نے صرف آپ سے اتنا کہا ہے کہ اس کاربن کے ساتھ دونوں گروپ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے میں نے کہا کہ اس کاربن کے ساتھ دونوں گروپ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے میں نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کاربن ریسٹکٹڈ کاربن کے ساتھ جو گروپ لگے ہونا وہ ایک جیسے ہونے چاہیے میں نے ایسا نہیں کہا میں نے صرف کیا کہا ہے کہ اس کاربن کے ساتھ جو دونوں گروپ لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ڈیفرنٹ اب وہ آپس بھی ڈیفرنٹ ہو وہ ان دونوں جیسے ہیں یا نہیں ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا صرف تعلق ہے کہ اس کاربن کے ساتھ دونوں گروپ ڈیفرنٹ ہو اس کاربن کے ساتھ بھی دونوں گروپ کیا ہوں ڈیفرنٹ ہو اچھا اس کا مطلب ہے اس نے ہماری دونوں کنڈیشن کو پورا کیا یہ سیز ٹرانس آئیسو میریزن جیومیٹک آئیسو میریزن شو کرے گا اب اس پہ آ جاؤ اب اس کاربن کے ساتھ یہ جو رائٹ پہ ایک ہائیڈوجن ہے یہ ہائیڈوجن ہے یہ میتھائل ہے یعنی دبل بانڈ پہلی کنڈیشن پوری اس کاربن کے ساتھ دونوں ڈیفرنٹ گروپ ہیں آئیے دوسرے کاربن کو بھی دیکھتے ہیں اس کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈوجن ہے اور دوسرہ آپ کے پاس یہ پروپائل گروپ ہے اس کا مطلب ہے اس نے بھی دونوں کنڈیشن کو پورا کیا یہ بھی جیومیٹک آئیسو میریزن شو کرے گی اب جیومیٹک آئیسو میریزن دو قسم کا ہوتا ہے ایک سیز اور ایک ٹرانس اب اس میں دیکھو یہ لائن ڈراؤ کرو دونوں یہ لائن ڈراؤ کرو اچھا دونوں ہائیڈوجن ایک طرف دونوں دونوں الکائل گروپ ایک طرف الکائل میتھائل ہی تھا ارپروپال بیوٹل بینٹ جو بھی ہے اگر دونوں ہائیڈوجن ایک طرف دونوں الکائل ایک طرف this is called cis اگر آپ ان کو چین کر دو چین کر دو میتھائل اوپر لے جو ہائیڈوجن نیچے لے that is called the trans اب اس پہ آؤ اس پہ یہ کاربن ڈبل بانڈ کاربن سی ڈبل بانڈ سی it's okay اس کاربن کے ساتھ دونوں ہائیڈوجن آگئے ہماری کنڈیشن یہاں پہ پوری نہیں آگے ہم بڑے گئے تو یہ اس کا مطلب ہے اے اور بی جو ہے نیاب ایک اور سوال ایک اور آخری which of the forming structural isomerism structural is not shown by alkin alkin geometric alkin show کرتا ہے ڈبل بانڈ کی وجہ سے position show کرتا ہے chain show کرتا ہے لیکن metabolism show ہمارا آج correction یہی تک تھا